بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ بھی عید کے حوالے سے ہے یہ ہر عید پہ کوئی نہ کوئی میٹھا جو ہے وہ ضرور بنتا ہے تو اس عید پہ آپ یہ ایک ڈیفرنٹ میٹھا ٹرائے کیجئے یہ بہت آسان اور بہت جلدی بن جانے والا میٹھا ہے اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے بچوں کو بھی یہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ اس کے اوپر کلر فول جیلیز ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ٹاپنگز ہیں یہ آپ مست ٹرائے کیجئے گا اس کے انگریڈنٹس بھی جو ہیں وہ بہت آسانی سے آویلیبل ہیں تقریباً گھر میں مجود ہی ہوتے ہیں نہیں تو بڑے آرام سے بزار سے آسانی سے آپ کو کہیں قریبی سٹور سے ہی مل جائیں گے ہمارے آج کے اس میٹھے کا نام جو ہے وہ لبے شیری ہے آپ نے پہلے بھی اس کی ریسپیز دیکھی ہوں گی لیکن میں تھوڑا سے مختلف طریقے سے بناوں گی یہ زیادہ آسان اور جلدی اور بہت ہی مزے کا ہے اس کے لئے جو میں نے یوز کیا ہے وہ کلرڈ ورمی سیلی ہیں سمیہ ہیں ویسے اس میں نوڈلز یوز ہوتے ہیں اگر آپ کے کہیں قریب سے چائنیز نوڈل ایک وائس رائس نوڈلز ملتے ہیں وہ بھی یوز ہو جاتے ہیں لیکن میں اس کے لئے جو چیزیں لے رہی ہوں اس میں ہے دودھ ہے میں نے دودھ جو ہے وہ ڈیڑھ لیٹر لیا ہے اس کو جو میں پکا کے almost ready جو ہوگا وہ تقریباً one لیٹر ہو جائے گا تو ڈیڑھ لیٹر جو ہے میں نے full fat جو ہے full cream جو ہے وہ milk لیا ہے خالص جو اس کے اوپر سے cream جو ہے وہ نہیں اتری آپ اس کو ایک پین میں ڈالیں اور heat on کر لیں میں نے یہ سمیہ لی ہیں یہ پاکستان میں تو بڑے آرام سے available ہیں کسی بھی برینڈ کی یہ کلٹ سوئیاں مل جاتی ہوتی ہیں یہ میں نے لی ہے یہ 100 گرام ہے ونیلہ کسٹڈ لیا ہے میں نے یہاں پہ ایک سائٹ پہ میں نے الگ سے دودھ لیا ہے یہ 100 ملی لیٹر ہے اب چاہ پانچ ٹیبل سپون لیں اس میں دودھ ہمارا ڈیڑھ لیٹر ہے ویسے تو کسٹڈ کا حساب ہوتا ہے کہ آدھے لیٹر میں دو ٹیبل سپون لیکن یہاں پہ ہم اس سے کم قوانٹیٹی رکھیں گے ہمارا ڈیڑھ لیٹر ہے تو میں ہاف لیٹر میں ایک ٹیبل سپون کے حساب سے جو ہے وہ کسٹڈ لوں گی کسٹڈ کا فلیور جو ہے وہ اپنے ونیلہ ہی لینا ہے ونیلہ کے علاوہ نہیں اور اگر آپ کے پاس ونیلہ نہیں ہے آپ کے پاس کارن فلور ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی قوانٹیٹی یہ ہے آپ نے اسی طرح سے رکھنی ہے کہ ہاف لیٹر کے لحاظ سے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ہونا چاہیے دودھ یہاں پہ ہمارا بوائل ہو گیا ہے جب دودھ آپ کا بوائل ہو بوائل آنا شروع ہو جائے اس میں تو تب آپ نے جو ہے اس میں ورمی سیلی جو ہیں وہ سوئیاں ڈالنی ہے ہر ورمی سیلی کے پیکٹ کے اوپر اس کا کوکنگ ٹائم لکھا ہوتا ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے میں نے جو یوز کی ہے اس پہ لکھا تھری منٹس کا جو ہے وہ تھا ٹائم میں اس کو جو ہے وہ جب ڈالوں گی تو ساتھ ہی میں اس کو لگ سے نہیں پکانا میں نے کے بعد میں کسٹڈ ایٹ کرنا ہے نہیں میں کسٹڈ بھی اس کو ایک دو منٹ آپ پھلائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ساتھ ہی اس کے کسٹڈ ڈال کے تو اس کو پکائیں آپ کو جو ہے وہ ایک والا آپ نے ورنہ یہ ان کی اپنی بھی ایک تھکنس ہوتی ہے اور یہ دودھ کو ویسے ہی گاڑا کر دیتی ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہمیں دودھ کے لیکوڈ میں یہ نظر آنی چاہیے یہ یہاں پہ ایک دو منٹ میں نے اس کو پکایا اور ساتھ ہی جو میں نے کسٹڈ تھا اپنا وہ ایڈ کر لیا ہے اب اس میں آپ نے جو ہے اس کی تھکنس کا خاص خیال رکھنا ہے دودھ کی تھکنس جو ہے نہ ہی آپ نے اس کو لیکوڈ رکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت زیادہ تھک کرنا ہے یہ جو میں نے اس میں ڈال کے کسٹڈ کو ساتھ پکایا ہے یہ تقریباً مجھے دس سے بارہ منٹ لگے تھے تو میرا پکا تھا لیکن آپ ہیٹ پہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی دیر لگتی ہے اس کی جو تھکنس ہمیں ریکوائر ہے اس کے لحاظ سے آپ یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈالا تھا الائچی کا پاورڈر اور ساتھ میں نے ڈالی تھی شوگر الائچی کا پاورڈر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ڈالنے آپ نہیں تو الائچی کوٹ کے کچھ لوگ نہیں پسند کرتے کہ اگر وہ کھاتے ہوئے آ جائے موہ میں تو آپ الائچی کا پاورڈر ڈالنے ورنہ آپ الائچی ہی ڈالنے اگر آپ کے پاس الائچی کا پاورڈر جو ہے اویلیبل نہیں ہے شوگر جو ہے اس میں وہ بھی آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ پسند کرتے ہیں میں جو ہے وہ شوگر ڈالنوں گی اس میں سیونٹی ٹو ایٹی گرامز اس سے بھی کم یہ بالکل صحیح ہے لیکن تو زیادہ کھانے کے شوقین ہے وہ پورے سو گرام شوگر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں وہ بہت ہوگی اس کے لیے یہ دیکھیں اب اس کو بھائی لانا شروع ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے جو ہے جب یہ ٹھیک ہونے لگے تو پھر آپ نے شوگر جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے میں نے جو ہے سیونٹی گرام آل موسٹ ڈالی ہے آپ لوگ جو زیادہ شکین ہے وہ ہنڈر گرام اس کو یوز کر لیں اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے مجھے ٹوٹل یہ کو کرتے ہوئے ٹویلو منٹس لگے تھے اور میں اب آپ کو اپنے تھکنس دکھاؤں گے کہ کتنی تھکنس جو ہے وہ ہمیں ریکوائر ہے جو ہم نے رکھنی ہے اس کے لیے اس کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں یہ تقریبا ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کی تھکنس جو ہے یہ ہمیں ریکوائر تھی یہ بلکل لیکویڈ بھی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑ ہو یہ ابھی اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یہ لیکویڈ زیادہ ہے لیکن جو ہی آپ اس کو تھنڈا یہ روم ٹیمپریچر پہ آئے گا تو یہ تھک ہو جائے گا جتنا کہ ہمیں ریکوائر ہے آپ بھی جب اس کو پکانا بند کریں تو اس کی یہ تھکنس ہونی چاہیے اس طرح سے جب یہ ہمارا اس طرح سے ہو جائے تب اس کو آپ ہیٹ جو ہے وہ آف کر دیں اور اس کو رکھتیں تھنڈا ہونے کے لیے اس کو اپنے روم ٹیمپریچر پہ لے کر آنا ہے اس کی ٹاپنگ کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ ہماری جو ہے ایک لیئر جو ہے میٹھے کی وہ ریڈی ہے ٹاپنگ کے لیے ہمیں کچھ جیلی چاہیے پائن ایپل چاہیے کچھ نٹس چاہیے فریش کریم چاہیے ویپنگ یہاں پہ جیلی ہے میرے پاس یہ میں بناؤں گی میں چونکہ دو کلرز یوز کر رہی ہوں اس لیے میں وہ جو پیکٹ میرے پاس ہے اس میٹھے کے لیے حال سے وہ ہاف ہاف میں یوز کروں گی یہ ہاف پیکٹ میں نے لیا ہے اس کے لیے مجھے 200 ملی لیٹر پانی چاہیے تھا اور ہاف پیکٹ میں نے اس کو ڈالا ہے اس کو پکانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ پانی کو بائل آئے اس کو ڈالیں اور آپ جو ہے بڑی تیزی سے اس کو شیک کریں کہ اس کے اندر کوئی بھی جو رینز ہے کوئی دانہ نظر نہیں آئے اور ہیٹ آپ فورا ناف کر دیں دائریکٹ میں نے اس میں ڈالا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اب یہاں پہ جو ہے دوسرا کلر میں بناؤں گی گرین والا اس کو بھی میں نے ہاف یوز کیا ہے 200 ملی لیٹر میں نے پانی ڈالا ہے اور ساتھ ہاف پیکٹ جو ہے آپ اپنی جو پیکٹ آپ لیں گے جیلی کا اس پر دیکھ لیجئے گا اس کو کتنی کونٹیٹی ایک پیکٹ کے لیے کتنا لکھا ہوئے اگر ہاف یوز کر رہے ہیں اس کو بھی سیم اسی طریقے سے آپ پکائیں فورا اس کو جو ہے وہ شیک کریں تاکہ اس کے جو سارے سٹینز ہیں وہ بلکل پانی جو ہے وہ وارٹر آپ کو کلیر نظر آنا چاہیے آپ ہیٹ جب پانی کو بائل آنا شروع ہو تو ڈالیں اور ہیٹ جو ہے وہ بند کرتے ہیں بس اور اس کو آپ ہٹا لیں اور یہ روم ٹیمپریچر پہ ہی آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ فریز ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہے کریم لی ہے میں نے میں نے یہ فریش کریم لی ہے اس کو میں نے جو ہے بیٹ کیا ہے ویپ کیا ہے اور ساتھ کچھ یہ میرے نٹس ہیں نٹس میں میرا پسٹیشیو ہے والنٹ ہے اور آلمنڈ ہے ان کو میں نے باری کٹ لیا ہے جیلی جو تھی ہماری یہ بن گئی ہے اس کو آپ جو ہے وہ کیوبز کی شکل میں کٹس لگا لیں اور اس کو ایک سائٹ پہ نکال لیں پلیٹ میں ریڈ کو بھی اسی طرح سے نکال لیں سائٹ پہ پہلے کریں پھر سینٹرل میں لائنس لگائیں اور یہ آپ اس کے یہ کیوبز بن جائیں گے ایک پائن ایپل لیا تھا میں نے تین فور ہنڈر گرام کا اس کو میں نے جو ہے وہ پانی اس کا اچھی طرح سے آپ سٹین کر لیں تاکہ آپ کے میٹھے کے اوپر جو ہے پانی لیں اب اس کی باری ہے ٹاپنگ کی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے نیچے وہ ڈالا ہے جو ورمی سیل ہی ہم نے بنائی تھی اوپر آپ اس کی لیئر ڈالنے کچھ لوگ اس میں کاکٹیل بھی یوز کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کاکٹیل میں سارے فورس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ وہ یوز کر لیں پائن ایپل جو ہے وہ اس کے لیے ویسے بیس رہتا ہے اس کے بعد ہم یہ کریم یوز کریں گے پاکستان میں آپ کے جو ایزی لی کریم آویلیبل ہے حلیب کی نیسلے کی جو بھی ملتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے اوپر لیئر لگا لیں چاہے تو اس میں حلقہ میٹھا ایڈ کر لیں وان سے ٹو ٹیبل سپون چاہے تو نہیں کریم جو ہے میں نے اپنی فائیو ڈیسی لیٹر لی تھی آپ جو ہے وہ بھی ٹو پیکس یا تھری پیکس میٹھے کے لیے حاصر جتنی آپ کو لیئر چاہیے وہ یوز کر لیں اس کے اوپر جو ہے ہم جیلی لگائیں گے یہ دونوں کلر کی جیلی میں یوز کر رہی ہوں ریڈ اور گرین یہ مزے کی بھی لگتی ہے اور کلر فول بھی اچھا ہے نٹس بھی جو ہیں نٹس آپ اپنی مرضی سے کونٹیٹی یوز کریں میرے راؤنڈ 200 گرام ایچ ہے جتنے آپ کو پسند ہے اس طرح سے آپ اس کے جو ہے کچھ پائنیپل جو ہے میں نے وہ نیچے ڈال لیا تھا تھوڑا سا میں نے رکھا تھا اوپر ڈالنے کے لیے یہاں پہ میں نٹس ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں پائنیپل جو ہے وہ ڈالوں گی اس کو اگر آپ کے گیسٹ ہیں گیترنگ ہے جب بھی آپ نے کھانا ہے لیکن اس کو اٹ لیسٹ آپ ایک دن پہلے بنائیں اس کو اوور نائٹ جو ہے ساری رات اس کو فریج میں رکھیں اور صحیح تھنڈا ہونا چاہیے سرف کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے آپ اس کو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ